بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بان کلاس بچوں آج ہم لوگ اپنا یونیٹ نمبر 11 پڑھیں گے اور وہ ہے لاؤ اینیملز کیا مطلب ہے اس کا لاؤ اینیملز کا یعنی کہ جانوروں سے پیار کریں اوکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنڈ میں ہے بچوں اس تصویر کو دیکھیں آپ کیسا فیل کریں گے اگر آپ کو پنجرے میں بند کر دیا جائے یقینا آپ اچھا محسوس نہیں کریں گے بلکل اسی طرح اینیملز جانور لائک ٹو بی فری آزاد رہنا پسند کرتے ہیں we should not keep them in cages ہمیں ان کو پنجروں میں بند نہیں کرنا چاہیے یہاں دیکھیں اس بچے کو پنجرے میں بند کیا گیا ہے یقینا اگر ہمیں پنجروں میں بند کر دیا جائے ہم کبھی بخوش نہیں ہوں گے لیٹس ٹاک میں ہے بیٹا آپ سے ایک پیٹ اینیمل پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کے پاس گھر میں کوئی پیٹ اینیمل ہے پالتو جانور ہے آپ نے رکھا ہوا ہے کوئی پالتو جانور yeah i have a pet cat at home یعنی میرے پاس ایک پالتو بلی ہے اگر آپ نے ڈاگ رکھا ہوا ہے یا کوئی اور اینیمل ہے آپ اس کا بھی نام بتا سکتے ہیں how do you take care of it آپ اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں ہم کیسے خیال رکھتے ہیں اس کو آپ صاف رکھتے ہیں اس کو آپ وقت پر کھانا کھلاتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھوکا نہیں چھوٹتے i keep it clean and feed it on time میں اس کو وقت پر کھانا دیتی ہوں my kitty cat یعنی میری بلی پھر ریڈی میں ہے look at the given picture اس تصویر کو دیکھیں and tell the name of the animal اور اس میں جو animal ہے اس کا نام بتائیں تو یہ دیکھیں بچو یہاں پر cat ہے ٹھیک ہے kitty cat دی ہوئی ہے اس picture میں next day which pet would you like to keep at home آپ کون سا جانور گھر میں رکھنا پسند کریں گے i would like to keep a cat i would like to keep a cat at home یعنی کہ میں گھر میں بلی رکھنا پسند کروں گی چلیں ہم اس poem کو ہم پڑھتے ہیں my kitty cat is black and white یعنی کہ میری بلی کا رنگ کالا اور سفید ہے she sleeps all day and plays all night وہ سارا دن سوتی ہے اور ساری رات کھیلتی ہے یعنی کہ دن میں وہ سو ہی رہتی ہے اور رات میں وہ کھیلتی ہے add on سہر کے وقت یعنی کہ صبح صبح جب بلکل صبح کی پہلی کرن نکلتی ہے اس وقت کو tone کہتے ہیں add on she knows when to be fed وہ جانتی ہے کہ اسے کب کھانا کھانا ہے and walks وہ چلتی ہے top my sleepy head میرے خنونگی والے سر پر یعنی کہ میں سویا پڑا ہوتا ہوں وہ میرے اوپر ٹڑ جاتی ہے میرے سر کے اوپر پاؤں لگاتی ہے چلتی ہے ٹھیک ہے بلیاں کرتی ہے انا ایسے once she finally gets her food جب اس کو اپنا کھانا مل جاتا ہے she soon adopts a happy mood تو اس کا mood خود بخود اچھا ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے then in the chair she likes the best پھر وہ اس chair پر جسے وہ بہت زیادہ سب سے زیادہ پسند کرتی ہے she stretches out to take rest اس پر وہ کیا کرتی ہے لیٹ جاتی ہے آرام کرنے کے لئے اس point کو بیٹا write کیا ہے ریان کیبز نے یہ اس کے point ہے while leading میں ہے which animal which animal do you like the most and why انسا animal آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں I like the cat the most اکے اور کیوں پسند کرتے ہیں because it is a lovely and cute animal اکے post reading میں ہے بچو did you like the point کیا کو کوئی پسند آئی if yes why اگر پسند آئی تو کیوں yes I like the point because it is about a kitty cat اس کے بعد ہے if you have a pet how will you take care of it اگر آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے کوئی پال تو جانور ہے تو آپ کیسے اس کی care کریں گے آپ اسے وقت پر کھانا کی لائیں گے اس کو کیا کریں گے I will feed it on time میں اسے وقت پر کھانا دوں گا اس کا خیال رکھوں گا اور اس کو پنجرے میں بند نہیں کروں گا پورل کمیونکیشن سبانی بات جی لرننگ with a z sound بچہ آپ کے پاس سنگلر دیئے ہوئے یہ ہنانی کے واحد ان کے آپ نے plurals بنانے ہے یعنی جمع بنانے ہے اور جہاں پر یہ ان کے plurals میں s کے sound آئے گی ending sound s کے sound ہوگی اس کو آپ نے tick کر دینا ہے اور اگر اس کے ending sound z بنے تو وہاں پر آپ نے اس کے ہمیں اس کو tick کر دیں گے mug mugs z z کی آواز آرہی آگے star لگا دیں glove gloves z کی آواز pets s کی آواز ٹھیک ہے star stars z کی آواز plate plates s کی آواز book books ٹک لگائیں گے panda pandas یہاں پر star لگائیں گے ٹھیک learning to speak آپ بولنا سیکھ look at the given signs and tell what they mean یہ دیکھیں یہ کچھ سائنس دیے ہوئے کچھ نشان بنے ہوئے جیسے یہ two fingers کو اگر ہوا مل ہے راج تو یہ victory یعنی جیت کا سائن ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز جیت جاتے ہیں کوئی match بیالا ہو تو آپ اس سرا سے two fingers کا سائن ملاتے ہیں یعنی victory کا سائن یہ جیت کا یہ جب thumb آپ کرتے ہیں تو یہ well done کسی کی تعریف کر رہے ہوں کسی کو شاباش دے رہے ہوں کسی یہ کام کو سراختے ہوئے ہم ایسے thumb اپ کرتے ہیں اور یہ سائن ہے perfect کا یعنی جب ہمیں کوئی چیز لگے کہ ہاں یہ کام بلکل ویسے ہی ہوا ہے جیسا ہم چاہتے تھے اس میں کوئی کمین نہیں ہے تو ہم یہ سائن لگاتے ہیں perfect یعنی مکمل read dub of science and practice them آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ان کی practice کرنی ہے اس کی پتہ ریڈنگ and critical thinking آپ کے پاس سوال کے جو آپ کچھ پوچھے ہوا جن کی جواب دینے ہیں آنسر these questions what is the color of the kitty cat kitty cat cat the of the kitty cat is black and white at what time does the cat sleep and play یعنی کی cat کب سوتی اور کب کھل دی ہے the cat sleeps all day and place all night where did the cat have a rest the cat has a rest in a chair next time would you read the given calendar answer the questions آپ ان is calendar کو پڑھ نا question کی answer کر نی ہے ایک calendar میں بیٹا 12 months ہوتے ہیں January February March April May June July August September October November December December اب اس میں آپ کو اس میں days اور dates ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس ہے سنڈے منڈے ٹوزڈے وینڈز دی تھرس دی فرائی سیجر دی ہوئی ہیں تو question ہم سے کیا پوچھ رہی ہیں how many months are there in our year یہ پورا ایک سال کا calendar ہے تو ایک سال میں کتنے months ہیں 12 months ہیں what is your birthday month آپ کا birthday کون سا ہے کس month میں آپ کے birthday ہوتی ہے آپ نے وہ month یہاں لکھنا ہے جیسے میری birthday june میں ہوتی ہے میں نے june لکھ دیا name the six months of the year یعنی کہ جو چھٹا ماں ہے six month ہے وہ کون سا ہے january february march april may and june june six month ہے ٹھیک ہے next is underline capital letters and circle punctuation marks in the given sentences یہ sentences دیا ہو ہیں اس میں بچھو جو capital letters ہے بڑی ABC میں لکھا ہو ہے اس کو آپ نے underline کرنا ہے اس کے نیچے لائن لگا دینی ہے اور punctuation marks جہاں پہ آئیں گے ان کو آپ نے circle کر دینا ہے punctuation marks کیا ہوتے ہیں اس میں کومہ آجاتا ہے question mark آجاتا ہے why are you going to islam abad اب اس میں دیکھیں w capital ہے اس کو underline کر اس کے لئے باکی ساتھ small ہے آپ نے circle نہیں کر نا اور یہ question mark ہے punctuation mark ہے اس کو آپ circle کر دیں گے this is my cat kitty اب اس میں t capital ہے اور k capital ان کو underline کر دیں اور goma اور full stop کو آپ نے circle کر دینا ہے what is your favourite toy اب اس میں w capital ہے w کو آپ نے underline کر دیا اور toy کے question mark لگا ہو ہے اس کو آپ نے circle کر دینا ہے he is a police officer اب اس میں h کو آپ نے underline کر دیا اور full stop کو آپ circle کر دیا یہ punctuation mark ہے read the lesson again add fill in the blacks آپ lesson کو دوبارہ پڑھیں اور flags کو fill کریں the color of the kitty cat is black and white the kitty cat eats its food at dawn the kitty cat wants to have a rest on the chair every building zakhira الفاظ ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے date given words with their meanings آپ نے یہ words پڑھنا ہے ان کے meanings کے ساتھ پہلا adopt انتخا کرنا choose to take up stretch out late not to lie down to take rest اس کے پہنے رائمی words read the given رائمی words night white fat head mood food write your own pair of rhyming words b c call ball اس کے پہنے express needs read and practice the given dialogue آپ نے dialogue پڑھنا ہے اس کی practice کرنی ہے ازمہ ماما could you buy me some story books and coloring books ماما کیا آپ میرے لئے کچھ story books یعنی کہانی کی کتابیں اور coloring books اور کچھ رنگ یا color والی books لے دیں گی خرید سکتی ہے mother yes sure جی ہاں کیوں نہیں یقینا ازمہ thank you ماما ماما you are welcome یہ باتے بچھو learning to spell یعنی کہ spelling سکھنا read and write the given sight words in the shape boxes that fit guess will me would my this one like اس کو آپ نے shape boxes میں fit کر دینا ہے is on a one here is this w i will will and w will would circle correct spelling in h row here h row is down down ch a i 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 ch stretch اور یہاں پہ a d ou p t adopt اور h a double p y happy grammar میں ہے بچوں word showing position یعنی وہ word جو ملکیت کو ضائع کرتے ہیں read the given sentences and notice the use of possessive adjectives she is priya یہ priya ہے these are her dresses یہ اس کے کپڑے ہیں یہ اس کا لباس ہے یہ یہاں پہ بیٹا ہر possessive adjectives ہے یعنی جو ملکیت ظاہر کر رہے کہ یہ کپڑے اس کے ہیں he is john یہ john ہے this is his ball یہ اس کی ball ہے یہاں پہ his کیا ہے possessive adjective this is a family یہ ایک family ہے یہ ایک خاندان ہے this is their house یہ ان کا گھر ہے اب یہاں پہ their کیا ہے possessive pronoun friend blanks using his her or their اب آپ نے کچھ blanks feel کر نہیں his her or their جو suitable ہو گا وہ لگائیں گے nimra is a girl this is dash cat اب لڑگی is her cat اسمان is a doctor اسمان ایک doctor ہے this is dash clinic یہ اس کا clinic ہے لڑگے کے لیے مرد کے لیے ہز آتا ہے اوکے امرین آر سیسٹرز امرین بہنے ہیں یونس is dash father یونس ان کا باپ ہے ان کے والد ہے تو یہاں پر دیر آجائے گا جب دو لوگوں یا ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے دیر اب آگے ہم پڑھیں گے کومہ کے بارے میں read the following sentences and notice the use of the coma اب ان sentences کو آپ نے پڑھنا ہے اور کومہ کا استعمال سکھنا ہے بیٹا جب ایک ہی جیسی ملتی جلدی چیزوں کے تین چیزوں کے نام اکٹھے آجائیں تو وہاں پر درمیان میں ہم کومہ لگاتے ہیں اور last وار جو two words ہوتے ہیں ان کے درمیان and لگایا جاتا ہے اب یہاں دیکھیں apples پھر اس کے بعد کومہ grapes کومہ اور آخر وارے دو کے درمیان میں and آگیا mangos and bananas my best friends are سنہ اکرہ اسمہ and عشاء اب چار گلز کے نام آگے پہلی تین کے درمیان میں کومہ اور last وی and کے بعد نام آجائے گا سنہ کے بعد کومہ اکرہ کے بعد کومہ اور آخر واری دو کے درمیان میں and I have two story books five pencils one pen and a scrap book اب یہاں اور اس کے پاس کوئی چیزیں ہیں جنہیں کہ وہ نام بتا رہے ہیں کہ میرے پاس story books ہیں پھر کومہ five pencils ہیں پھر کومہ one pen or last me and a scrap book read the sentences by putting commas in each اب آپ نے کیا کرنا ہے ان sentences کو پڑھنا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو لکھنا ہے اور درمیان میں کومہ لگانا ہے اب چار چیزوں کے نام آگے آپ بتائیں گے بیٹا کومہ کہاں آئے گا first three کے درمیان اور last والے سے پہلی and آ جائے گا she bought biscuits پھر کومہ chips کومہ پیزا and juice from the market next he is a strong wealthy and healthy man اب یہاں پر کیا ہوگا strong اور wealthy درمیان میں کومہ آ جائے گا he is a strong کومہ wealthy and healthy man the plane cake requires floor sugar eggs butter and vanilla essence یہاں پر کیا ہے اب ان کے درمیان the plane cake requires floor sugar comma eggs comma butter and vanilla essence گلاس میں آجائے گا پہ چھو read the given poem آپ اس poem کو پڑھیں find a pair of rhyming words and copy it اب یہاں پر اپنی rhyming words دیکھنے ہے کون کون سے ان کو یہاں سامنے لکھ دینا ہے add one more rhyming word of your own اور ایک rhyming word اپنے اپنے پاس سے بھی میں add کرنا ہے allah is great this i know for the quran tells me so اب اس میں know or so ٹھیک ہے یہ rhyming word ہے اس کے علاوہ flow ایک rhyming word سے یہ مل رہا ہے all of us to him belong we are weak but he is strong اب یہ belong اور strong سات اپ رون بھی رگ سکتے ہیں اور اس ریم ورد اپنے ایڈ کرنا ہے اور لاسٹ پہ ہے بچوں کریٹیو رائٹنگ میں تخلیقے لکھائی میں write five things about your pet in your notebook آپ نے پیٹ انیمل کے بارے میں پانچ جنگرے اپنی کوپی میں لکھنے ہیں چلی یہ لکھ لیتے ہیں buy pet cat میری پالتو billی i میری پالتو billی ہے اس نیم اس مانو اس کا نام مانو ہے it is white and black وہ سفید اور کالی ہے it is very cute یہ بہت پیاری ہے it likes milk and meat یہ دودھ اور گوھر پسند کرتی ہے i play with it میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں i like it very much مجھے یہ بہت پسند ہے